مزمل شاہ میرے ساتھ ہیں مزمل نگران وزیر قانون بھی ملتے ہیں صدر پاکستان سے اور یہی بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے اہم شخصیات کی ملاقات تو کہیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی خاص طور پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ امریکہ کے سفیر کیوں ملے ہیں الیکشن کمیشن سے اور وزارت خارجہ نے اس پر بھی اتراز کیا ہے اور یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ اب تو شاید امریکہ بتائے گا کہ کب الیکشن ہونے جس طرح آپ کہتے رہے ہیں اب تو آئی ایم ایف بتائے گا کیا کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن بھی کہیں نہ کہیں وہ حلقہ بندیوں کو معاملے پر تھوڑا پیچھے آنا دو ہفتے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے صدر کچھ ایکٹیو نظر آ رہا ہے کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ باقی فروری تک الیکشن والی بات اب آخر کار نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تو الیونتھ آر پہ ہی کہا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر کچھ پریڈکشن اس طرح کی کرنا لیکن اس ملاقات کے بعد جو تاریخ دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ معاملہ دوبارہ سے عدالتوں میں جائے گا صدر پاکستان کے تاریخ دینے کے بعد اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فل کورٹ بنتے ہوئی وہاں پر دیکھیں اور اس میں جو ٹائم بائے کرنا چاہتی ہیں کچھ جماعتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا کچھ ٹیک ہولڈرز وہ وقت بھی ان کو مل جائے کیونکہ اصل پرپس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم وہ بائے کر لیں ریکاور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے ہلکا بندیوں کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اتنا لمبا معاملہ نہیں ہے جتنا ٹائم اس میں مانگا گیا پہلے تو اس کے بعد میں جو تحفظات ہیں اس کے لیے بھی پورا ایک مہینہ فکس کیا گیا کہ اگر ہلکا بندیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کسی نے اگر اتراز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک مہینہ ہے اور پھر ایک مہینہ اس کے بعد ریویو وغیرہ ہونے کے بعد پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اس میں بھی کافی لمبا چوڑا ہم نے دیکھا کہ وقت ملا ہے جو کہ نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن معاملہ جو ہے وہ کوٹس میں ہی جائے گا جس طرح سے ہم نے ریسنٹ جو ہیرنگ دیکھی ہے کوٹ کے اندر جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مزید آگے لے جانے ہے الیکشن تو پھر آپ واپس یہاں پر آ جائیں تو اسی طرح وہ جو گنجائش ہے اسی کا استعمال کیا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر وہ کوئی انقلابی بننے کی ضرورت ان کو نہیں ہے شاید اور اگر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی سپیس نہیں ہے ان کے پاس بھی اور وہ انہوں نے کر کے بھی دیکھ لیا ہے اس پہ بطلب ہے صدر پھر تاریخ نہیں دیں گے آپ کا خیال ہے اگر دیں گے تو سب کے ساتھ مل کر کوئی مشاورت کے ساتھ ہی دیں گے الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر یا جو ملاقات ہو گئی ہے اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہیں گے تاریخ تو دیں گے وہ کوٹس میں جائے گا معاملہ پھر چیلنج ہو جائے گا اگر صدر تاریخ دیں گے جہاں تک میں نے سنا ہے اب اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن فیل وقت یہی ہے کہ جو بال ہوگی وہ عدالت کے کوٹ میں ہوگی بلاخر جو کہ انفورچونیٹ نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی فیصلہ ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی رائے سے ہونا چاہیے تھا اور عدالتوں کو اس میں نہیں کھسیٹنا چاہیے لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ اعتصاب کرنا ہو ہسپتالوں پہ چھاپے مارنے ہو سو موٹو لینا ہو یا اس کے علاوہ بینچ فورمیشن کے حوالے سے اگر کوئی بل پاس ہو جائے پارلیمان سے اس کی ڈیبیٹ کرنی ہو تو وہ ہر چیز اب عدلیہ کے کوٹ میں ہوتی ہے تو یہ بھی معاملہ وہیں جاتا ہوا مجھے تو دکھائی دے رہا ہے لیکن امریکی سفیر سے ملاقات مغرب مالک کے حوالے سے یہ کہ مغرب مالک نے واضح کر دیا ہے کہ ایک حد سے زیادہ الیکشن آپ ڈیلے کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کو ڈیفینڈ کرنا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں یورپن یونین کی بات کر لیں امریکہ کی بات کر لیں دیکھر ممالک کی کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں ہم آئین کی پابندی کے ساتھ ہیں اور جب وہاں پر پبلک پریشر لیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو دیکھیں کہ وہاں تو چھے مینے ہو گئے الیکشنز ہی نہیں ہوئے تو وہ پیغام جو دیا گیا ہے کیا اس کا کچھ اثر ہوگا جو ملاقات امریکہ کے صفیر نے بھی کی ہے نہیں آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان فنڈنگ کہاں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نمبر ون جو سٹیک ہولڈر ہے جو پاکستان کے لیے جو کوالیشن پارٹنر بھی ہے وہ ہے چائنہ دوسرا ہے سعودی اریویہ جس کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ محمد بن سلمان کا دورہ بھی جو ہے اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ بھی ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سعودی انویسمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے تو چائنہ اور سعودی اریبیا کی اگر ہم بات کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنے تحفظات ہوں گے کیونکہ وہ خود کوئی فنکشنل ڈیموکرسیز نہیں ہیں جہاں تک پولٹکس کی ہم بات کر لیں تو اسی لیے امریکہ کی سے کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ آئی ایم ایف کی حد تک تو ہوتی ہے لیکن اب پاکستان ان کے طرف سے کوئی اسسٹنس تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اس طرح کی جس طرح ماضی میں مشرف دور میں تھی یا عیوب خان صاحب کے دور میں تھی اسی لیے اب جن سٹیک ہولڈرز کا اثر و رسوخ ہے پاکستان کے اندر ان کی رائے ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے